اسلام علیکم ہم ٹاک میں ایک بار پھر فارین اصد دیکھی آج ایک ریکویسٹ لے کے آپ کے پاس آئیں ہوں سردی شروع ہو گئی ہے اور پہلی سنو فال بھی ہو گئی ہے نومبر میں ایند سے پہلے ہی سبحان اللہ کنیڈین ویدر جو ہے انپردکٹبل ہے لیکن ہم نے ہیٹ ساؤن کر لی ہیں ہمارے پاس کمفرٹ ہے گاڑی میں اگر باہر نکل رہے ہیں پینڈیمک کے وجہ سے کم نکل رہے ہیں ہم پہلے سے گاڑیوں کو وارم کر لیتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی ہیٹ ہے پھر ہم ایکسٹر ہیٹر بھی لے لیتے ہیں جہاں پہ ہیٹر نہیں صحیح کام کری لیکن ہم ان کے بارے میں بھی سوچتے ہیں یہ نہیں جو روڈز پہ بے گھر ہیں غریب ہیں جن کے پاس سوائے ایک چھوٹے سے پھٹے وے کمبل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہیں جن کو کوئی نہ کوئی خیرات میں کچھ تھوڑا بہت دے جاتا ہے تو ان کا کام ہو جاتا ہے ورنہ تو وہ سڑکوں پہ فریز ہو کے کئی دفعہ بیمار پڑ جاتے ہیں اور کئی دفعہ مر بھی جاتے ہیں تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کے تھوڑ کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں ضرور خیال کریں اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ ان کی مدد کیسے کرنی ہے تو ایک بہت ساری تنظیمیں ہیں جو ان کی مدد کرنے کے لیے کام کرنی ہیں روڈ پہ جاتی ہیں ان کے بارے میں آپ معلومات حاصل کریں اور ان لوگوں کی مدد کریں ہماری طرح خوش نصیب نہیں ہیں اور اس طرح اس لیول پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ سب نہیں دیا گیا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کا حق ہے ہمارے پر کیونکہ وہ پور نیبر ہیں اور وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوکے ہم سے سوال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس طاقت تھی ہمارے پاس حیثیت تھی اللہ کی دیئے بھی ہمارے پاس بلیسنگز تھی اور ہم نے ان کی مدد نہیں کی ضرور مدد کیجئے ایسے لوگوں کی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرا ساتھ دیں ان لوگوں کی مدد کرنے کیلئے تو میری اورگنزیشن ماملنگز کی طرف سے دو پروگرام سے اس وقت شروع ہو چکے ہیں ہیملٹن میں ہوملس لوگوں کو ہم ونٹر کیٹس دے رہے ہیں جس میں بلینکٹس ہیں گرم موزیں ہیں دستانیں ہیں تاکہ وہ سردی سے ٹھٹر نہ جائیں ہماری طرح ان کے پاس ہیٹ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس گھری نہیں ہے وہ چھوٹی چھوٹی ٹینٹس میں رہ رہے ہیں کسی کو منٹل ہیلت ایشیوز کسی کو کوئی اور پرابلم ہے وجہ کوئی بھی ہے وہ روڈز پہ رہ رہے ہیں اور گورنمنٹ کئی دفعہ ان کو پوری طرح سپورٹ نہیں کر پاتی حالات کی وجہ سے ابھی کوویڈ نائنٹین کا مسئلہ ہے پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ منٹل ہیلت ایشیوز کی وجہ سے یہ کسی بھی وجہ سے وہ شیلٹرز میں نہیں رہ پاتے وہاں سے باہر نکل آتے ہیں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ چکے ہیں یا گھر والوں نے انہیں نکال دیا ہے کچھ بھی وجہ ہو لیکن ہیں وہ روڈ پر اور ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے وہ کہ ہم نے ان کی حالت دیکھ کے ان کے ساتھ کیا کیا ہے بہت سارے لوگ غلط وجہ سے بھی وہاں پر ہیں لیکن وہ روڈ پر ہیں اور ہم نے ان کو مدد کرنی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ help کریں تو momlinks canada at gmail.com پہ ضرور مجھے email کیجئے آپ میرے اس ویڈیو کی نیچے بھی comment ڈال سکتے ہیں تو میں آپ کو information بھیج سکتی ہوں ہم Hamilton میں کر رہے ہیں downtown Toronto میں کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں ایک چھوٹا سا bag بنائیں ان لوگوں کو خود لے جا کر دیں جس میں ایک چھوٹا سا food کا package ہو ٹھیک ہے gloves ہوں blanket ہو topi ہو ٹھیک ہے اور ان کو موزے گرم موزے ہم provide کر رہے ہیں ہماری young volunteers ان کو support کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی support درکار ہے ضرور مدد کیجئے انشاءاللہ مجھے لکھتے رہیے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ کو میری کوئی بات ٹھیک لگتی ہے اسے آگے پہنچا دیجئے اور یاد رکھئے کہ جو صحیح بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو غلط ہو جاتی ہے اس کی سزاوار میں ہوں اور آپ سے معافی جاتی ہوں السلام علیکم ورحمت